سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ جس قسم کی دفعات لگائی گئی ہیں نہ صرف ان پر بلکہ کئی صحافیوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے آر وائے کے ہیڈ آف نیوز کو بھی اس وقت وہ بھی عدالتیں اور مختلف کیسز کو بھگت رہے ہیں کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فواہ چودری صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ سیاسی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی عجیب سی صورتحال ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انتقام کا جو سلسلہ ہے یہ لگتا ہے کہ تھمنے والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ ہمیں اپنے روائیوں کو درست کرنا پڑے گا سیاسی انداز میں حل کیے جائیں اور سیاسی انداز میں اس کو ان کی پولیسی کو اگلے کی تنقید کا نشانہ بنایا جائیں نہ کہ ذاتیات اور گھرے لو معاملات تک پہنچا جائے یہ روش جو ہے یہ جنگ کی صورت اختیار کر رہی ہے اور جنگ کے اندر جو ہے پھر آپ کو پتا ہے رائٹ اور رونگ نہیں ہوا کرتا لیکن جہاں تک فواد چودری صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے یقیناً میرے خیال میں ای سی پی کے حوالے سے ان کی جو گفتگو تھی وہ کوئی مناسب نہیں تھی ایک سمجھدار آدمی کو ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف جب حکومت جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے آتی ہے اور جس طریقے سے اتاتارر اور دیگر افراد جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے فلانا 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 شخص کو گرفتار کیا تھا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے یہ سیاسی ہے جو کہ غلط تاثر ہے اور اس میرے خال میں معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے نہ کہ الجھانے کی جہاں تک تعلق ہے کہ پنجاب اسیمبلی اور کے پی کے کی اسیمبلی کو تحلیل کرنا اس کے اندر دو بہت اہم سوالات ہیں پہلا یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اندر اجاز شاہ صاحب تو بڑا برملہ کل پریس کانفرنس میں کہہ بیٹھے کہ میں نے عمران خان صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے جو آپ کو حکومتی سپورٹ ہے جو ایڈمنیسٹریٹیو سپورٹ ہے اور ایک جو تھوڑا بہت آپ کا ایک دباؤ ہے وفاق کے اوپر وہ زائل ہو جائے گا اور وہی ہوا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معاملات جو ہے یہ پھر اس ایک نئے نہج کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے یہ بات درست ہے کہ ستائیس کلومیٹر کی حکومت تھی لیکن یہ بھول گئے کہ ستائیس کلومیٹر کے پاس لیجسلیشن کرنا ان کا اپیار ہے اور لیجسلیشن جب آپ کرتے ہیں تو پھر معاملات جو ہوتے ہیں مگر عبداللہ صاحب what about public sentiment آپ کی بات بلکل بجا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے خان صاحب کو یا پی ٹی آئے کو مزید سپورٹ بلتی ہے بکہ ان کا یہ جیسٹر اور جس طرح وہ بارہا اپنے اپنی سپیچز میں اپنی سٹیٹمنٹس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے ہمیں وہ رسپونسیبیلٹی وہ آثورٹی چاہیے کہ ہم چیزوں کو تبدیل کر سکے پاکستان کو ٹرانس فارم کر سکے ورنہ نام نہاد اقتدار کی ہمیں ضرورت نہیں لیکن آپ کی بات بھی بلکل بجا ہے کہ جس قسم کا سپورٹ ان کو تھا یہ administrative pressure بہرحال وفاقی حکومت پہ بنا ہوا تھا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی حکومت تھی اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو allegations لگائی جاری ہیں خان صاحب کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیرعالہ کی تائناتی کو لے کر جو ان کے تحفظات ہیں کہ ایک طرح سے care takers set up سارا کا سارا غیرم جانتدار نہیں ہے بلکہ اس کا جھکاؤ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی طرف ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو پی ڈی ایم کی طرف ہے یا نہیں ہے بہرحال election انہوں نے کرانے ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ای سی پی نے بقیدہ گورنرز کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر جو election کی date ہے وہ دے دے لیکن ایک طرف جو ہے افواج پاکستان کا بھی بڑا واضح موقف آ گیا ہے کہ under the present circumstances and security environment of پاکستان پاکستان فوج کی least priority ہوگی کہ وہ اپنے soldiers جو ہے وہ election duties کے اوپر deploy کریں کیونکہ ملک کے اندرونی اور شرحتی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم پہ دگر بھو ہے اس لیے یہ تو بات ایک اہمیت کی حامل ہے کیونکہ security بہارحال دینا اور provide کرنا بڑا اہم ہے اور اس کے بغیر election کا انعقاد مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں تک آپ کا بات ہے سر لیکن اس کی ذمہ داری مجھے تھوڑا سا اس کو اور elaborate کیجئے گا کہ پھر ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے اگر security کے حوالے سے جو پاک افواج کا موقف ہے اس کو دیکھا جائے پھر ای سی پی کس طرح اپنی ذمہ داری آئینی ذمہ داری کہ elections اس نے 90 دن میں کروانے ہیں یہ کیوں کر اور کیسے کرا پائے گا دیکھیں ای سی پی جو ہے وہ کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے وہ ایک دیکھنا عدالت کیا ہوتی ہے عدالت ایک حکم دیتی ہے اور حکم جو ماننا ہوتا ہے یا اس کو نافذ العمل کرنا ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے administrative side کا اگر administrative side کی issue دھوم لیچ سے خدا نہ خاصتا اگر کوئی جنگ ہو اور کہے کہ جی election ہونے ہیں تو آپ election کروائیں تو پھر جنگ کے دوران election تو نہیں ہوں گے بلکل سی عبداللہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس مزید کوئی surprises کوئی edge کوئی trump card موجود ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے تمام cards expose کر چکے میرے خیال ہے کہ ان کے بہت سارے card expose ہو گئے ہیں ان کی جو moral authority ہے جس کا آپ public sentiment کی بات کر رہی تھی دیکھیں public sentiment جو جس دن ان کی حکومت گئی تھے وہ پچھلے سال اپریل کے اندر تو آپ کو یاد ہے پوری دنیا سے لوگ باہر نکلے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان کو بولی لگی یا جب ان کو نا اہل قرار لیا گیا تو public ایسے نہیں نکلی جس طریقے سے ان کی حکومت جانے کے بعد نکلی تھی تو یہ جو administrative support ہوتی ہے اس کے بعد بغیر unfortunately public نہیں نکلتی اور کل ہی کے scene ہیں جو ٹی وی نے خود دکھائے آپ کے ٹی وی نے بھی دکھائے کہ لوگ صبح ناشتہ کرتے رہ گئے اور فواد چودری کو وہ جو ہے وہ تھانے لے گئے بلکہ 26 ماہی بھی جب خان صاحب نے پہلی دفعہ لوگوں کو کال دی تھی اس وقت بھی انتظامیاں جو تھی کیونکہ ان کے ساتھ نہیں تھی administratively ان کے پاس support نہیں تھی interior ministry نے بڑا کارامت کام کیا تھا لوگوں کو روکنے کا کافلوں کو اسلام آباد نہ پہنچنے دینے کا except اس کے کہ گرفتاریوں کا عمل بھی تھا تو ہمیں نظر آیا کہ اس کا یقینا ایک turn out پہ گہرہ اثر پڑتا ہے دولہ صاحب last question very quickly آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح تمام ماہرین یہاں تک کہ جو former وزیر خزانہ ہے مفتا اسماعیل صاحب جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے پی ایم ایل ان کا حصہ ہیں ان کے مطابق بھی معیشت کو اس وقت stability کی ضرورت ہے اور یہ دیر پاس stability اور certainty بغیر elections کے نہیں آسکتی تو elections آپ کب تک دیکھ رہے ہیں صدرہ صاحبہ موجہ تو election فیل حال تو کوئی نظر نہیں آرہے لیکن جو میں آپ کو ایک برور بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ assemblyوں میں ہی معاملات تیہ ہونے تھے اور اگر national assembly میں آپ رہتے اور آج کی صورتحال جو کہ معیشت کی ہو چکی ہے اس time پہ ظاہر ہے public ان کو جو ہے وہ reject کر چکی بھی ہے اور public جو ہے وہ عمران خان صاحب کو in-house تبدیلی میں ایک بہت بڑا کردار ان کو مل سکتا تھا لیکن that time is over اور اب election کرانے کے لیے سب سے پہلے ایک سوال جو گونج رہا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا کوئی اور ہو election اگر کروالیں لیکن یہ بتائیں کہ ان کے پاس جو ہے اس کی counter strategy کیا ہے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ایک مضبوط حکومت آ جائے اور مضبوط حکومت اس لیے آئے تاکہ وہ مشکل خیصلے کر سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آئینی طور پہ سیاسی طور پہ پی ڈی ایم جیت رہی ہے لیکن ان کی معاشی ناکامی یا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینا اس کو سٹیبل کرنا جتنی اس میں تاخیر ہوگی جس میں انہیں فیلیرز ہوں گے یا ان کے مطابق چیزیں جتنی ٹرن اراؤن نہیں ہوں گی اس وقت ہمارے سامنے کہ فورن ایکس چینج والوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ڈالرز اوپن ریٹ پہ ملیں گے پیپل آ سینگ گا ایس ملیں گے آسل بات یہ ہے کہ مئیشت کے لیے آپ کو اپنی جو پروڈکشن لائن اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ ایمیف کی جو بلیک ملیں ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا انلیس اور انتل آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی آلٹرمنیٹ نہیں ہے آپ بھی پڑی لکھی ہیں ہمارے بہت سارے معیشت دان ہیں میں نے ان سے سوال پوچھ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر اس جو ان کا جادوی چکر ہے اس سے باہر نکلے ہم یہ معاملات نہیں سنجھا پائیں ہم تمام ریپورٹس کی طرف دیکھتے ہیں شہباز شہیو صاحب وزیراعظم پاکستان نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے کو تیار آج نہیں کہا پچھلے نو ماہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کی طرف سے مکمل حامی نہیں آرہی اچھی بات یہ جی سب سے بڑی پی ایم صاحب مان چکے نا اب تو مسئلہ یہ کہ آئی ایم ایف نہیں مان رہی آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت مان لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا حکومت تو مان چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہ ٹرانشل نہیں آرہا لیکن بارہ جی اندر کی بات بتاتا ہوں وہ اس لیے نہیں آئی ایم ایف مان رہی کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایکسیس چاہتی ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ ریلیٹیڈ جو چیتے ہیں ان کے حساب کتاب کو چاہتی ہے یعنی کہ ہمارے جو سیکرٹ پروگرام ہیں ہمارے جو سیکیورٹی پروگرام ہیں ان کی بجٹنگ کو دیکھنا موجودہ حکومت جو بھی معاملہ تیہ کر پاتی ہے آئی ایم ایف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی معاملہ تیہ پاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہ یہ معاملہ تیہ ہو چکے ہیں بہت شکریہ عبداللہ سیچویشن فور پاکستان دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے مچور اور you know ایکسپیرینس سیاستدان اور ایکسپیرینس جماعتیں اس صورتحال کو کیسے سنبھال لیں گی اس وقت صرف اور صرف کسی ایک جماعت کی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں ایک چھوٹا سب بریک لیتے ہیں and we'll be back with our